ہائی دیسنس ڈاکٹر محمد سوی براو فرام دیوبند تو آئی آج آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں انہانی کی ایک ایسی کلاسیکل مرکب میڈیسن کے بارے میں جس کا نام ہے لبوب بارد جی ہاں لبوب بارد جو ہے وہ ایک ایسی خاص دواہ ہے جیسے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے بارد یعنی برودت یعنی سردی سردی کو بڑھاوا دینے والی دوائی یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے جسم کے اندر گرمی رہتی ہے ان کے لیے یہ دواہ خاص طور پر مفید ہے اچھا اس میں ایک چیز جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ لبوب کبیر بہت مشہور دواہ ہے یعنی کی کس مرض کے لیے ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں ناکٹرنل امیشن، پریمیچور ایجیکولیشن ہمارے ہاں جو عام زبان میں اس کو بولا جاتا ہے کہ منی کو گاڑھا کرنے کے لیے لبوب کبیر کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ٹائمنگز کو سپرم کی کوالیٹی کو امپروف کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو لبوب کبیر لیکن ایسی دواہ ہے جو بہت زیادہ گرم مزاج ہے جو پہلے سے ہی گرم مزاج لوگ ہیں وہ کیا استعمال کریں ان کو جو ہے اسپرم کی کوالیٹی لبوب کبیر لینے کے بعد اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو اس میں لبوب بارد کا استعمال کیا جاتا ہے جو ٹھنڈے مزاج کے لوگوں، گرم مزاج کے لوگوں کے لیے ہے اور ٹھنڈے مزاج کی دواہ ہے تو لبوب بارد جو ہے وہ جن لوگوں کو گرمی کی وجہ سے سپرم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں سپرم کی کوالیٹی خراب ہو جاتی ہے سپرم کی کوانٹیٹی کم ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے لبوب بارد دوسری دواوں کے ساتھ میں استعمال کروایا جاتا ہے تو لبوب بارد کے اندر ایسا کیا ہے جو اس میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے تو اس میں کچھ خاص اجزاء ہیں سب کا نام تو نہیں لے پاؤں گا لیکن جیسے تخم خشخش ہے، تخم گاجر ہے اس طرح کی چیزیں اس میں خشخش ایک بہت آپ سب جانتے ہیں افیم کا ایک پارٹ ہے جو بہدی سرد خشک مزاج کی دواہ ہے تو اسی کا تخم ہے اس کا بیج ہے خشخش خشخاش کے نام سے یا پوست کے نام سے بھی ہم اس کو جانتے ہیں جو ایک دم باڈی کے اندر جا کر کے ٹھنڈک پیدا کرتا ہے برودت پیدا کرتا ہے اور تو لبوب بارد جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جو سفراوی یا دموی مزاج کے لوگ ہیں یا جن کو پیشاب میں جلن رہتی ہو جن کو بار بار یورین انفیکشن یورینری ٹریکٹ انفیکشنز ہوتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لئے بہت اچھی دواہ ہے جن کو مسانے میں گردوں میں گرمی رہتی ہو جن لوگوں کو جگر میں گرمی رہتی ہو خون میں حدت رہتی ہو اور وہ لوگ کوئی دواہ گرم دواہ نہیں کھا پا رہے ہیں اس میں لبوب بارد میں کوئی چیزیں گرم بھی ہیں مگر وہ جو ہے اوورال اگر مزاج دیکھا جائے تو ٹھنڈک کی طرف مائل ہوتا ہے تو لبوب بارد اسی لئے اس دواہ کا نام جو ہے لبوب بارد رکھا گیا اور خاص اور سے ان لوگوں کو جن کو بچے نہیں ہو پا رہے ہیں سپرم کی کوالیٹی خراب ہو چکی ہے جسم میں گرمی کی وجہ سے تو وہ لبوب بارد کا استعمال کر سکتے ہیں اس کی ڈوز پانچ گرام یا تو ایک وقت صبح میں یا پھر دو ٹائم بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اگر اور دواؤں کا اس میں جو ہے ایڈ کرنا ہے اور مرکبات کو شامل کرنا ہوتا ہے کئی مرتبہ تو ایک مرتبہ اس کو پانچ گرام صبح میں یا شام میں استعمال کروایا جاتا ہے اس کو لینے سے آپ کے دماغ کی تھکان جسمانی کمزوری عام جسمانی کمزوری کچھ بخاروں کے بعد آئی کمزوری یا کوئی بھی بیماری کے بعد آئی کمزوری کے لیے بھی اس دواہ کو استعمال کیا جاتا ہے اور خاص طور پر سر کے درد یا سر کی کمزوری دماغی کمزوری کے لیے بھی اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ دواہ کیونکہ جو ہے ایک طرح سے امساک بھی پیدا کرتی ہے تو اس کو ہم سپم کی کوالیٹی کو بھی امپروو کر دی دھات کے جو مریض ہیں ان کو بھی اس کو ہم استعمال کروا سکتے ہیں جن کو نائٹ فال کی شکایت بہت زیادہ ہو رہی ہے اور جن کو پشاب کے ساتھ میں قطرہ آ رہا ہے جلن ہو رہی ہے پشاب میں ان کو بھی یہ دواہ استعمال کروائی جا سکتی ہے تو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی